آپ نے پانی کے سطح پر تیرتے قسم قسم کے جہاز تو دیکھے ہوں گے لیکن شاید خوشکی کا جہاز نہ دیکھا ہو تو جناب دیکھئے یہ شاہکار یہ شاہکار کراچی میں لیاری ندی کے ساتھ قائم دھوبی گھاٹ کے مکینوں نے بارہ برس میں آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بنایا ہے کچھے مسجد پہلی بار 135 برس قبل برٹش راج میں قائم ہوئی مختلف ادوار میں یہ تین بار شہید ہو کر آج مسجد سفینہ کی صورت میں سامنے ہے یہ جگہ ایسی تھی کہ بلکل کشتی نمہ تو اس لیے بچوں کو یہی آیا کہ بھئی اس کو کشتی نمہ مسجد بنایا ہے آٹھ کروڑ کے قریب قریب اس کے اوپر لاغت آ چکی دنیا کی ٹوپ ٹوینٹی موسٹ ڈیوٹیفول مسجد ہے اس میں بھی اس مسجد کا نام ہے کراچی کے اندر اور دنیا کے اندر ہے اس لوکیشن کی کہیں مسجد نہیں ہے مسجد سفینہ کی تین منزلوں میں چھے سو نمازی سما سکتے ہیں اس میں ابھی لیفٹ ری ڈی ورک سمیت دیگر کاموں پر مزید پانچ کروڑ پر خرچ ہونے ہیں خطیب مسجد کہتے ہیں یہاں عبادت میں سفینہ نو کا تصور جاگر ہوتا ہے وہ سفینہ نو جو تھا یہ اہلِ بیتِ اتخار کو جو کشتی قرار دیا گیا تو اگر بندہ دل میں یہ آ کر جو خدا کی بارگن ارز کرے کہ جب میں پلس راہ سے گزروں تو اس طرح کی کشتی کا ایک نور مجھے حاصل ہو ایک تو مین مسئلہ ہے گمبت کا ایک منارہ لگے گا اور ممبر شریف کا جو سامنے کا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مین گیٹ کی جو روزہ رسول کے اندر جو دروازے لگے میں اللہ 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 علاقہ مکین کہتے ہیں اپنی پسپاندگی کے باوجود انہوں نے اپنی اسی بہترین کوشش کی ہے اگر انتظامیہ بھی علاقے میں صفائی کا خیال رکھے تو یہ مسجد بیرون ہے